السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے الکلائن فاسفاتیز یہ ایک ایسا انزائم ہے جو فاسفیڈ کی ریموول کرتا ہے دیفرنٹ کمپاؤنڈ سے اور یہ الکلائن پی ایچ میں کام کرتا ہے اس کی بہت دیاگناسٹک ایمپورٹنس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے جگہوں پر پہ جاتا ہے کون سے ٹیشو سے یہ ریلیز ہوتا ہے اور اس کی جو کلینیکل سگنیفکنس ہے وہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ فاسفو مونو ایسٹرز کی ہیڈرولیسز کرتا ہے اور ان آرگینک فاسفیڈ کو ریلیز کرتا ہے آرگینک ایسٹر سے اور الکوہل پروڈیوز کرتا ہے یہ تقریباً ساری سیل سرفیسز پر موجود ہوتا ہے لیکن جو زیادہ اس کی جو کنسنٹریشن پاہ جاتی ہے وہ انٹسٹائن میں لیور میں اور بونز میں سب سے زیادہ پاہ جاتی ہے اور اس سے کم سپلی پلیسینٹا اور ٹیڈنی میں بھی اس کی پریزنس پاہ جاتی ہے دوسرا اس کے جو لیولز ہیں وہ ہیپیٹو بیلری اور بون ڈیسارٹرز میں زیادہ ہوتے ہیں اور ابسٹیکٹیو جنڈس اگر ہو تو اس میں اس کا جو لیول ہے وہ 3 to 10 ٹائمز زیادہ ہوگا ہیپیٹو سائلور ڈیسارٹر کی نصف اس میں جو اینا 2 to 3 ٹائمز جو اینا زیادہ ہوتے ہیں دوسرے لیور فنکشن ڈیسٹ ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہیں اس چیز کو ایویلیوئٹ کرنے کے لیے یہ جو ایل پی کا لیول زیادہ ہے کیا یہ لیور کے یا ہیپیٹو بیلری ڈیسارٹرز کے وجہ سے ہیں یا کسی اور وجہ سے تو نہیں ہے اس طرح کئی بون ڈیسارٹرز ہیں جس میں پیجٹس ڈیزیز ہے اوستیومیلشیا ہے ریکٹس ہے ہیپرپیراثیرٹیزم ہے اوستیوجینک سارکوم ہے یا اگر بون کی ہیلنگ ہو رہی ہو جب بھی کہیں پہ اوستیوبلاسٹک ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ایل پی کا لیول زیادہ ہوگا اس طرح پرگننسی میں سکسٹین تو ٹونٹیتھ ویک میں اس کا لیول تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے اور باقی کچھ ایسے پرگننسی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس میں ہیپرٹنشن ہے پریقلمشیا ہے ایکلمشیا ہے تھریٹنڈ ایبورشن ہے اس میں بھی اس کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اگر کسی کو ہائیپو فاسفورٹیزیا ہو یہ ایک ایسے ڈیزیز ہے جس میں بون کی کیلسیفکیشن جو انیڈیویٹ ہوتی ہے اس میں ایل پی کا لیول کم ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نورول ہم لیب میں جو ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کا پرنسپل آف ٹیسٹنگ کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک میتھڈ تھا بورز اور میک کون نے پرنسپل آف ٹیسٹنگ کیا تھا اس میں پیرانیٹروفینول کی ابزورپٹیویٹی چیک کی جاتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ پیرانیٹروفینول فاسفیٹ اس کے اوپر ایل پی ایکٹ کرے گا تو اس کو پیرانیٹروفینول میں کرمٹ کر دے گا اور فاسفویٹ آئین ریلیز کرے گا یہ جو پیرانیٹروفینول فاسفیٹ ہے یہ کلرناس سبسٹانس ہوتی ہے لیکن جو پیرانیٹروفینول ہے یہ یالو کلر کا ہوتا ہے اور اس کو 405 نانومیٹر پر چیک کیا جاتا ہے اس کی جتنی زیادہ absorption ہوگی مطلب کہ color produce ہوگا اتنی زیادہ ALP کی ایکٹویٹی زیادہ ہوگی ہیمالیسس سے اس کی ویلیو زیادہ آئے گی اور اگر کوئی بندہ ہائی فیٹ میل لیتا ہے تو اس کی برے سے بھی اس کی ویلیو زیادہ آئے گی اب اس کو ALP کو چیک کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے اور جو ہیں وہ ان میں سے ایک الیکٹو فریسس ہے الیکٹو فریسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو protein fractions ہیں ساوزر الپ ایک protein ہے انزائم ہے تو اس کو ہم الیکٹو فریسس کے لیے separate out کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو fast fraction ہے وہ لیور کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد bone کا پھر placenta کا پھر intestine کا اور جو لیور اور bones والے ہیں ان کو تھوڑا سا difficult ہوتا ہے separate out کرنا کیونکہ ان کی بینڈ کافی قریب قریب ہوتا ہے لیور کے اندر دو سیپ ٹیپس ہوتے ہیں ایک major liver band ہوتا ہے ایک smaller fraction ہوتا ہے اس کو fast liver بھی کہتے ہیں اور alpha 1 liver بھی کہتے ہیں جو most of the cases ہوتے ہیں جس میں ALP زیادہ ہوتا ہے اس میں major liver band جو ہے وہ زیادہ rise ہوتا ہے جو smaller fraction ہے اس کا وہ metastatic carcinoma اور hipertobiliary disorders میں زیادہ ہوتا ہے دوسرا ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں heat stability کی بیس پر difference in heat stability میں یہ ایک دوسری approach ہے کہ ہم ALP کے جو isozymes ہیں ان کو separate out کر سکتے ہیں ہم کہہ کرتے ہیں کہ جو sample ہے ہمارے پاس اس کو 56 degree centigrade rate دس منٹ کے لیے ہم اس کو heat کریں گے اور اس sample کو heat کرنے سے پہلے بھی اس کی activity چیک کریں گے اور بعد میں بھی کریں گے اگر اس کی activity 20% تک رہ گیا ہے تو یہ bone phosphatase ہوگا اگر 20% سے زیادہ ہے تو وہ liver phosphatase ہوگا جو placental alkaline phosphatase ہے یہ سب سے زیادہ heat stable ہوتا ہے یہ تقریبا 60 degree centigrade بھی کئی منٹ تک یہ مطلب resistant ہوتا ہے heat اس کے بعد مطلب انٹسٹائن کا ہے الپ لیور کا ہے پھر bone کا مطلب heat stability کی یہ ترتیب ہے اس طرح inhibition کے angle سے دیکھیں اس طرح ہم ان کو check out کر سکتے ہیں selective inhibition سے phenylalanine جو ایک amano acid ہے یہ intestinal اور placental ALP کو زیادہ inhibit کرتی ہے لیور اور bone کے نسبت جو دوسرے اس کے fractions ہیں ریگن ہے ناگاو ہے ان کو ہم carcinoplacental phosphatases بھی کہتے ہیں ریگن جو ہے یہ ایکٹوپک پرڈکشن of neoplasm کو شو کرتا ہے lungs میں breast میں ovaries میں مختلف قسم کے organ میں یہ diagnostic tool اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ہر cancer میں اس کی جو quantity ہے زیادہ نہیں بڑھتی لیکن اچھا prognostic factor ہے مطلب اگر اس کی quantity کم ہو رہی ہو تو یہ شو کرتا ہے کہ جو patient ہے اس کا lever جو بھی cancer ہے neoplasic changes ہیں اس کے اندر وہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں تو یہ اس کے main main چیزیں ہیں ALP کی تو اس لئے جب بھی ہم اس کا سیمپل لیں تو اس کو فوراں پروسیڈ کرنا ہوتا ہے اگر پروسیڈ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ refrigerate کر دیں اور اس کے بعد اگر جب ہم value وغیرہ اس کے check کرتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ اس کی value کس کی سورے سے بڑھ سکتی ہے تو یہ اس کی main چیزیں ہیں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ